السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 635 خوارج کے انقلابی مہمات قیست نمبر 3 دینی اسلامی جدجہد مہمات میں احکام اسلامی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد خوارج کی انقلابی مہمات خوارج یہ کہتے ہیں کہ حکام کی اطاعت کرنے کا معاملہ شکست خوردہ اور بزدلانہ سوچ ہے اس لئے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حکام سے مخالفت ہی کرنے کو دین سمجھتے تھے چاہے وہ شعبجات عقائد عبادت سیاست اور نظامت سے متعلق ہی کیوں نہ ہو ان کی حکام سے مقابلہ کرنے کی شکلیں مختلف ہوتی تھی جہاں اور جس جگہ میں خوارج اپنی طاقت اور قوت رکھتے تھے وہاں پر بربریت اور قتل و غارت کا مظاہرہ کرتے اور جہاں کمزور اور قلت میں ہوتے تو سیاسی بیانبازی سے کام لیتے اور لوگوں کے ذہن میں عمرہ اور حکام کے بارے میں نت نئے شکوک و شبہات پیدا کرنے میں لگے رہتے یہی طرز شرائیوں کا بھی ہے مثلا رائیونڈ مرکز میں شرائیت اپنے طاقت کے بلبوتے پر قدیم شرائی والوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے یہی نہیں بلکہ ملک کے علماء اور اکابرین بھی شرائیت والوں سے خوفزدہ رہتے ہیں مرکز کے تیخانے میں لوگوں کو زد و خوب کر کے سارے ملک کے تبلیغ والوں کے دلوں میں دہشت بٹھا رکھی ہیں اسی طرح سے جہاں خوارج کمزور ہوتے تو وہاں امیر اور حاکم کے عیوب تلاش کرتے اور ان پر الزامات اور تحمتیں لگاتے اور ایسی ایسی باتیں حکام وقت کے خلاف کرتے تھے کہ جن کا نہ تو سر ہوتا تھا نہ پیر خوارج کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا تھا کہ حکام پر اسلام دشمن طاقتوں کا آلہکار ہونے کا بے بنیاد اور بے دلیل الزام لگاتے تھے تاکہ حاکم ذہنی طور پر پریشان ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پوری طور پر انجام نہ دے سکے اور اپنی ساری صلاحیت صفائی دینے میں صرف کر دے شرائیت والوں نے خوارج کی نقل اتارتے ہوئے امیر محترم حضرت جی مولانا سعاد صاحب پر بہتان لگائے اور لاکھوں کتابیں چھپوا کر اور ان کے دوسری زبانوں میں ترجمے کروا کر ساری دنیا میں مفت تقسیم کیا اس دجالی کتاب میں تقریباً اسی بہتان درج ہے اور اس کتاب کو تیار کرنے میں دار العلوم والے اور مفتی زید صاحب مظاہری مولانا عرشد مدنی اور شرائی علماء مددر لہم نے دل کھول کر حصہ ڈالا الحمدللہ کے ان اسی اعتراضات کے تفصیلی جوابات مختلف قسطوں میں دیئے گئے اور بازابتہ ان معترضین کو چیلنج بھی دیا گیا کہ ہمارے قسطوں والے جوابات اگر غیر درست ہوں تو ہمارا علمی دلائل سے رد کریں لیکن انہوں نے چپکی اختیار کر رکھی عوامر کی اطاعت کرنا بزدیلی نہیں بلکہ عین جوا مردی ہے خوارج کی یہ سوچ کے حکام وقت کی اطاعت کرنا ایک طرح کی بزدیلی اور شکست خوردگی ہے یہ سراسر کافرانہ اور فرعونی سوچ ہے نعوذ باللہ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ بلا شبہ خود اللہ تعالی ہمیں اس شکست خوردگی اور بزدیلی کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمیں اس کا مکلف اور پابند بنایا ہے اور اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری تربیت شکست خوردگی اور بزدیلی کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی سوچ تو اللہ کی قسم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلا الزام اور بدترین تانہ زنی ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہی حکم دیا ہے چنانچہ خوارج اور موجودہ سیاسی اور مذہبی مسلمانوں کو اپنے اس گندے نظریات سے توبہ کرنی چاہیے اس لیے کہ اس سوچ میں اللہ اور رسول کے حکم کا اعلانیاں انکار ہیں سیاسی علماء خوارج کے اسلوپ پر اسلامی ملکوں کے سیاسی میدان کے خلاڑی اپنے ملک کے حکام اور ان کی ترتیب کار نظم کے ساتھ انتہائی دشمنی نبھاتے ہیں اور اس کھیل میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمانیں ہمارا دین ہمیں ہر حال میں مسلمانی نبھانے کی تاقید کرتا ہے چاہے وہ عبادت کا میدان ہو کہ سیاسیات کا ہر جگہ اور ہر وقت اللہ کی رضا اور اس کا حکم ہی پیش نظر رہے اسی کیفیت پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں حق کا ساتھ دیتے ہوئے اسلامی احکام اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے کاموں میں لگے رہنا چاہیے البتہ جو لوگ جانتے ہی نہیں اور نہ ان کے پاس اس بات کا علم ہے کہ ان کی ان حرکتوں کے نتائج اور عواقب کیا نکلیں گے اور نہ ہی ان خبیص اطلاقات کے نتیجے کی انہیں کوئی پرواہ ہے تو اہل علم پر فرض ہے کہ انہیں سکھائے سمجھائے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اسی میں رشت و ہدایت اور راہ روی ہے علماء اور ان کی تنظیموں پر واجب ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس قسم کے تباکن افکار سے بچائیں خواہ و طلبہ مدارس اسکولوں کے ہو یا جامعات یعنی انیورسٹیز کے ہو اور واجب ہے کہ ان انقلابی تحریکوں کے حقیقت کے بارے میں بتایا جائے اور غیروں کے خبیص منصوبوں کی وضاحت کی جائے ان کے ان منحرف عقائد کی نشاندہی کی جائے جس پر ہماری اولادوں کی جامعات معاہدہ اور سانوی مدارس وغیرہ میں وہ تربیت کرتے ہیں اور یہی زہر آلود لیٹریچرز لائبریریوں ویب سائٹ اور مکتبوں میں بھرتے ہیں بناتے فسادی ہیں اور باور کراتے ہیں کہ یہ انقلابی محیم ہے واللہ علماء اور قوم اور ملت کے دانشوروں پر واجب ہے کہ وہ ان حقیقی شکست خوردہ اور تباکن افکار والوں کی بات کو جڑ سے نکال پھیکیں ساتھی کمینسٹ اور دہشتگردی والے افکار اور فتنی کی آگ بھڑکانے والے اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی اور سازش رچانے والے یہود و نصارہ کے مواد کو بھی باہر نکال پھینکے منکر کو ختم کرنے کا طریقہ عوام کے سامنے عمرہ اور حقام کے قول اور فعل اور ترتیب کار کا انکار کرنا بھی اسی اسلوب سے ہو جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلائے ہیں اس طریقے پر ہرگز نہ ہو جو ہمارے زمانے میں رائج ہے یعنی راستہ روکو بلوائیوں کی طرح شور و غل کرو راہ گینوں کا سکون برباد کرو نعرے بازی سے لوگوں کے دل ہلا دو یہ سب طریقے اسلام دشمن یہودی منافق ابن سبا لانکاللہ علیہ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے طریقوں سے موصف فرمایا اور علماء متقدمین ان طریقوں کو خوارج کے طریقوں کے نام دیا ہے منکر کا انکار ممبروں اور جلسوں کی بھیڑ بار میں نہیں کیا جاتا اور یہ عوام کو بھڑکانے اور جذبات میں لانے کی کوشش ابن سبا اور ان کے تلامیزہ خوارج کی ترتیب ہے لوگوں کو بھڑکانے والی اس انقلابی باغیانہ صورت منکر کا انکار نہیں بلکہ یہ عمل خود ہی ایک منکر ہے یہ عمل ابن سبا کے آہد سے شروع ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے یہ نہیں آنی المنکر نہیں ہیں بلکہ یہ خود ہی ایک منکر عمل ہے یہ تو ان منکرات سے بھی بڑھ کر برا اور شدید عمل ہے جس کا علاج کرنے آپ لاکھوں لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دینے کی بجائے سبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انقریب ایسے عمرہ اور حکام آئیں گے جن کی کچھ باتوں کو تم معروف جانو گے اور کچھ کو منکر عرض کیا گیا ایسی صورت میں ہم کیا کریں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا تم پر جو ان عمرہ اور حکام کا حق بنتا ہے وہ انہیں دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو اور فرمایا جس نے اپنے امیر اور حاکم میں کوئی ایسی چیز دیکھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے یعنی غیر شرعی بات تو بس وہ اس چیز کو برا جانے اور چاہیے کہ سبر کرتا رہے یہ دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود مجاہد بہادر شجیع اور ناسے اور خیرقاہ ہیں واللہ آپ نے کبھی بھی مسلمانوں کو گزدلی کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی شکست خوردہ ذہنیت کا اور نہ ہی بغاوت اور انقلاب برپا کرنے کا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اقل مندی پر مبنی صبر کا حکم دیا جو اپنا پھل اس دنیا کی زندگی میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی واللہ یہ بھیڑ بھاڑ اور جلس اور انقلابی لوگ تو شرع و فتن کے سوا کسی چیز کے بیج نہیں ہوتے انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی یقین نہیں انہیں تو بس اپنی سیاست چمکانا ہے چاہے اس کے لئے مسلمانیت بھی بیچنی پڑے جلس نارے بازی پیہ جام راستہ روکو یہ سب کفر کے کام ہیں قریش کے عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی کی مخالفت پر اتر آتے تو اپنی پوری قوم کو لے کر جلس کی شکل میں نکلتے نارہ بازی کرتے اور غم غصہ دکھاتے اور راستے میں جو بھی ملے اسے تنگ کرتے جب کسی مقررہ جگہ پر پہنچ جاتے تو ساری منزل پر پھیل جاتے تھے یہاں تک کہ عوام کو راستوں پر چلنا مشکل ہو جاتا تھا جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانیت فرمائی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزمے میں تشریف لے جا رہے تھے تو شکایت پہنچی کہ فوج میں اہد جاہلیت کے وقت کی جیسی بدنظمی پھیلی ہوئی اور لوگوں نے منزل اور راستوں کو تنگ کر رکھا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہگیروں کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں دوسرے موقع پہ فرمایا تمہارا اس طرح وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہو جانا ایک شیطانی فعل ہے ابو صالبہ خشنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب اسلامی فوج کسی جگہ اترتی تو اس کا گنجان پڑاؤ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب کے سب اس چادر کے نیچے آ جائیں گے یہ واقعہ سند ہے تبلیغ ساتھیوں کا کہ اس قول کا جو کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے جڑ کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر چادر ڈال دی جائے تو چادر پر جھول نہ پڑے شور اور ہنگامے کی ممانعات عربوں کے مجموع میں اس قدر شور اور ہنگامہ برپا رہتا تھا کہ اس کا نامی دغی یعنی دغا پڑ گیا تھا اسلام لانے کے بعد بھی عربوں نے یہی ایام جہالت کا طریقہ برتنا چاہا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ترجمہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور کسی وادی پر پہنچتے تو تکبیر اور تحلیل کے نعرے بلند کرتے تھے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو وقار کے ساتھ چلو تم جس کو پکار رہے ہیں وہ نہ بہرا ہے نہ غائب وہ تو تمہارے ساتھ ہیں سب کچھ سنتا ہے اور بہت ہی قریب ہے وحشیانہ افعال کی ممانیت جب بھی کسی مہم پر مسلمانوں کے قافلوں کو بھیجا جاتا تھا تو ان کو ہدایت دی جاتی تھی کہ انسانوں کا احترام کرنا راستوں میں وقار کے ساتھ چلنا اور راستے کا حق ادا کرنا درخت فل قودوں کو نہ اجارنا نہ جلانا راستوں میں کسی کو تکلیف نہ دینا نعرے بازی نہ کرنا تقبیر اور تحلیل بھی چیخ اور پکار کرنا کرنا یہ سب احکامات صحیح احادیث میں موجود ہیں کسی بھی موتبر کتاب کتاب المغازی ملاحظہ فرمائیں فائدہ یہ تھی شریعت محمدی علیہ السلام اب آپ قارعین و سامعین اکرام و جملے مفتیان عزام ہمارے مسلم ملکوں کے ان موجودہ جلوسوں اور نعرے بازیوں اور ان میں گالیوں اور بہتانوں کے عمل کو کیا کہیں گے کیا یہ سارے عامال قریش کی ایام جہالت والے عامال نہیں ہیں اور جو مفتیان اور علماء ان جلوسوں اور ریلیوں کا بندوبست کرتے ہیں کیا انہیں صحیح مسلمان کہا جا سکتا ہیں کیا یہ تمام کام جہالت کے کام نہیں ہیں کیا ان علماء اور مفتیان کو علماء حق کا تمغا دے سکتے ہیں جو جانتے بوچھتے احکام شریعت کو اپنے غصے اور انتقام کے جذبے میں بہت کر اپنے پیروں تلے روند رہیں ان جلوسوں میں شامل افراد کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے بجرنگ دل کے جلوس بھی کچھ مقام نہیں رکھتے یاد رکھیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل اور ہر وقت کا دین اور اس کے عمال عطا فرمائے ہیں جس طرح نورمل حالات کا دین اور اس کی شریعت عطا کیے ہیں اسی طرح غم و غصے کے وقت کا دین اور اس کے شرعی احکام بھی عطا فرمائے ہیں لیکن یہ علماء عوام کی سیدھی رہبری کرنے کی بجائے اس سیدھی سادھی عوام کو اپنی سیاست چمکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں نصیحت کرنے کا نبوی طریقہ عمرہ اور حکمرانوں کو نصیحت کیجئے لیکن سنت نبویہ کے طریقے کے مطابق کیجئے اور صلف صالحین کے طریقے کے مطابق کیجئے اس طرح سے کہ وہ پوشیدہ طریقے سے ہو اور حکمت کے ساتھ ہو کیونکہ یہ تشہیر اور بھڑکانا اکسانا اس چیز کو ایک کمزور سا انسان بھی اپنے حق میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ حکمرانوں اور عمرہ سے یہ توقع کی جائے پس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے بےوقف نادانوں کی قیادت سے محفوظ رکھیں کہ اگر امت کی ہلاکت دنیا اور آخرت میں مقدر ہو تو وہ انہی جیسوں کے ہاتھوں متحقق ہوگی لہذا سلامتی رشت و ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی دیگئی رہنماہی میں ہی پنہا ہیں پھر اس معصوم اور خیرخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنماہی میں پنہا ہیں جو کہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی اس امت کے لیے کیا بہتر ہے چنانچہ نبی اس کی طرف انہیں دعوت دیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس امت کے معاملات کے بگاڑ کا سبب ہے تو اس سے خبردار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر بھی اپنی نصیت میں خیرخواہ سچا اور مخلص ہو سکتا ہے اور کیا کوئی صحابہ کرام سے بڑھ کر بھی امت کے لیے خیرخواہ ہو سکتا ہے جنہوں نے حجاج ابن یصف کا زمانہ پایا جو کہ بے دریخ خون بہاتا تھا لیکن وہ صبر کا حکم بجا لاتے تھے حجاج اور اس کے علاوہ جو تھے خون خرابہ کرتے زمین میں فساد کرتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اہل مدینہ کی یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کے واقعے میں اصحاب رسول اس سے دور رہے سیدنا جابیر ابن عمر اور ابو سید خدری وغیرہ رضی اللہ تعجمعین لوگوں کو بیعت توڑنے اور اپنے امام پر خروج کرنے سے روکا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو لوگ فتنے کو لیے پھیرتے ہیں ان کے ساتھ ایک کلمے کی بھی مشارکت نہیں کرو لہذا ابن سبا اور اس کے چیلے خوارج باغیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی مخالفت کی اسی طرح سے صحابہ کرام کی رہنمائی کی مخالفت کی جس کے سبب ایک ایسی عظیم آزمائش سے دوچار ہونا پڑا جسے تاریخ بھولا نہیں سکتی اور نہیں آج تک امت اسے بھول پائی ہے پس یہ لوگ جو آج جلوسوں اسٹیجوں ممبروں پر خطاب کرتے ہیں اور امت کو ورغلاتے ہیں ان میں سے بعض تو واقعی مفات پرست ہیں اور یہی کچھ چاہتے ہیں انہیں کوئی پروا نہیں کہ امت حلاق ہو تو ہو اور بعض ایسے بیچارے ہیں جنہیں اس کے نتائج کا ادراک نہیں نہ آقیبت اندیش ہے مگر بس اندھے جذبات کی روح میں بہ رہے ہیں اور دشمنوں کے آگے سرخم کیے ہوئے ہیں اور انہی راستوں پر گامزن ہیں پھر اس راستے پر چلنے کا نتیجہ اگر اللہ ان کو نہ بچائے تو تباہی اور بہت بڑی برائی کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا لہٰذا جو کوئی اس امت کے لئے خیر کی چاہت رکھتا ہے اور اس کے لئے راست بازی اور اصلاح احوال کی چاہت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان مسائل پر ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں کیونکہ بلا شبہ بہترین ہدایت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہیں اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نو ایجاد کیے گئے ہیں اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور اس امت کو ان گمراہیوں سے آفیت میں رکھیں جو کہ خود دشمنہ نے اسلام سے اخص کی گئی ہیں پھر انہیں اسلام پر چسپا کر دیا گیا حالانکہ اللہ تعالی نے اسلام کو ان سے بری اور پاک رکھا ہے وَبِاللَّهِ التَّوْفِقِ وَهُوَ الْمُسْتَعَانِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ موسیقی